بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بیورز کیسے ہیں آپ سب مجھے امیدہ آپ خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے علاقہ آپ سب کو اپنی اس وماند میں رکھیں تو جناب سب سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہر نیو آنے والی ویڈیو کے نوٹفیکشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا پتہ جال سکے تو جناب آج ہم برانے لگے ہیں نہاری اس کے لیے میرے پاس یہ بڑا گوشت ہے بڑے گوشت کا ایک پیکٹ ہے یہ دہلی نہاری کا نیشنل والوں کا پیکٹ اور یہ میں نے آپ کو اپنی شاہد لاس ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں نے ادرکو لیسن کا جو ہے وہ پیسٹ بنا کے رکھا ہے تو جناب اس میں پیسٹ ڈالیں گے ہم ٹھیک ہے اس میں کوئی ٹومیٹو بغیرہ یا بیوکٹ اس طرح سے کوئی یوز نہیں ہوتی ہے تو بس اس میں یہ ہی ہمیں چاہیے تو چلیں جناب سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو نہاری جناب یہ دیکھیں میں نے اپنا گوشت کا پیکٹ جو تھا ایک کلو کا وہ میں نے اس کو کھلنے کے لیے لگتی ہے پانی میں ڈال کے ٹھیک ہے اس کے آپ جو جو اس باکس پر اجزاء ہوں گے آپ نے اتنی ہی کونٹی دینی ہے ٹھیک ہے یہ گوشت ایک کلو اور پیاز دینی ہے آپ نے ایک ادر لسن پسا ہوا ایک کھانے کا چمچ ادرک آٹا تیل اور نیشنل ڈالی نہاری ریسٹ پر میکس ٹھیک ہے تو ہم یہ ہی سارے جو انڈیڈرنس ہیں ان کی اتنی ہی پانیڈی فالو کریں گے اور اس پر لکھا ہے کہ یہ پیکٹ آئی ہے پانٹ سے اچھے لوگوں کے لیے مطلب اس سے نہاری بن سکتی ہے تو مجھے بھی اتنی یہ بنانا ہے اس لئے ہم یہ پورا پورا پیکٹ یوز کر لیں گے دیکھیں آپ کو یہ دیکھیں ہم نے اپنا گوشت کھل گیا تھا اس کا پانی ہم نے پیسٹ کر کے اس میں ہم نے یہ دس سنگرہ کا پیسٹ ایڈ کی ہے اور یہ ہے کہ ہمارا وہ ریسٹی مکس مسائلہ تھا وہ ایڈ کی ہے ہم اس کو تھوڑا سا بھول لیں گے اس کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے کیونکہ تقیباً ساک سے آٹھ سلاس پانی ایڈ کرنا ہے ہنڈی میں پکانے کی ایک خاص طرح یہ ہوتی ہے کوئی بھی چیز کے اس میں بڑا اچھا سا تریڈیشنل دیسی ٹیسٹ ایسے تو ہنڈی کا ہوتا ہے کہ آپ اس کو لکڑی والی چھولے پر رکھے بنایں تو وہ اور بھی زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے لیکن پھر بھی چلیں اگر ہنڈی میں اگر آپ بنا رہے ہیں اس لئے ایس فلے چھولے پر بنا رہے ہیں یہ دیکھیں کہ ہم نے ہم نے بھونا تھا اس کے بعد ہم نے پانی آٹ کیا ہے اب اس کو ہم پکنے دیں گے یہ ہنڈی میں رکھ رہے ہیں اس لئے اس کو تقریباً پانچ سے چھ گھنٹ لگیں گے جی جناب تو یہ دیکھیں ہمارا گوشت یہ گل کے تیار ہو چکے ہیں ہم اس کو بولنیس کریں گے بولنیس کر کے بعد ہم اس کو ہنڈی میں ڈالیں گے اور پھر باقی پرسس ساتھ میں آپ کو بتا دی جاؤں گی یہ دیکھیں ہمارا گوشت کو بولنیس کر کے ڈال دیا تھا اب ہم اس میں یہ آٹے کی میں نے لہیسی بنا کے اس میں ڈال دیں اس کو ساتھا چمز رہا ہے تاکہ اس میں اس کی لنز نہ بنیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں ہماری نہاری اس طرح سے ٹھیک ہو گئی ہے اور آپ نے یہ آٹے اس میں اکنا ڈالنا ہے مطلب آپ کی کونٹی آپ نے اس کو لازے سے ڈالنی ہے آٹے کی پانی میں جس میں یہ اس طرح سے ٹھیک ہو جائے اس کو نورمل مطلب بلکل گھاڑا نہیں کرنا کیونکہ اس کو آٹا ڈالنے کے بعد اس کو پکانا بھی ہوتا ہے تاکہ مزید جو ہے وہ بلکل سخت نہ ہو جائے اور یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے پیاز کٹ کے ان کو براؤن کرنے کے لئے لگ دی ہے تھوڑا سی یہ براؤن ہو جائیں گے تو اس کو ہم اپنی نہاری میں ڈال کے اس کے پر تھوڑا ساتھ دس منٹ کے لئے دم دے دیں گے اور پھر ہماری نہاری ریڈی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہماری نہاری پک کے تیار ہو چکی ہے اور اس کو میں نے بول بھی نکالا ہوا ہے ساتھ میں نے تھوڑا سا سائلڈ بنا لیا تھا اور ساتھ میرے پاس یہ خمیلی روٹی تھی ٹھیک ہے ویسے تو اس طرح کی یہ نہاری یا حلی موگی جو اس طرح کی چیزیں سپنان یا خمیلی روٹی کے ساتھ اچھی لگتی ہے تو میں نے سوچا کہ اس کو آج پھر ہم خمیلی روٹی کے ساتھ ہی کھاتے ہیں ٹھیک ہے آپ امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگے گی آپ اس کو ٹرائے کریں گے اور پھر ٹھیک ویڈیو کو لائک کریں اپنا خیال رکھئے گا فیل امان اللہ